کعبہ تمام دنیا کے مسلمانوں کی عقیدت کا مرکز ہے اہل ایمان کے لیے دنیا میں کعبہ ارشی الہی کا پرتو ہے روح زمین پر سب سے پہلا مقام کعبہ ہے یہی وہ بابرکت مقام ہے جس کی زیارت تمام انبیاء اور رسلنے کی اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک لوگوں کے لیے سب سے پہلے اللہ کی عبادت کا گھر مکہ بنایا جو تمام جہانوں کے لیے برکت اور ہدایت ہے اس مقدس ترین گھر کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے لکو دک بھیابان نے اپنا گھر بنایا پھر اللہ نے اس کے جوار میں رہنے والوں کے لیے رزق رسانی کا بہتر سے بہتر انتظام کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پونے تین ہزار سال تک چاہلیت کے سبب تمام جزیرہ عرب بد امنی کا شکار رہا اور اس شورش زدہ ملک میں کعبہ اور اطراف کعبہ ہی ایک ایسا خطہ تھا جس میں امن قائم رہا بلکہ کسی کعبہ کی برکت یہ تھی کہ سال بھر میں چار مہینے کے لیے اس ملک کو امن میسر آ جاتا تھا جاہلیت کے اس تاریخ دور میں بھی اس گھر کا یہ احترام تھا کہ خون کے پیاسے دشمن ایک دوسرے کو اگر کعبہ میں دیکھ لیتے تو کسی کی ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھانے کی جرت نہ ہوتی یہ کعبہ کی فیض آفرینی ہے کہ حدود حرم میں وہ جانور بھی آرام سے رہتے ہیں جن کا دوسری جگہوں پر شکار کر لیا جاتا ہے بلکہ سرزمین کعبہ میں لگنے والے درخت کٹنے سے محفوظ رہتے ہیں اور حدود حرم میں مجرموں پر بھی حد نہیں لگائی جاتی کعبت اللہ میں اس بات کی واضح نشانیاں موجود ہیں کہ یہی وہ بیعت ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے اسی مقام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی رہائش کے لیے منتخب فرمایا اسی کے پاس صفہ و مربع کی وہ پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان حضرت حاجرہ علیہ السلام بے قراری کے ساتھ دونی تھی یہی زمزم نام کا کوہاں ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڈیاں رگڑنے سے جاری ہوا تھا حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس بہتے چشمے کو دیکھ کر زمزم کہا تھا اسی نام سے یہ قوان آج تک موصول ہے اسی مقدس گھر کے پاس منہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے گئے تھے یہی وہ جمرات ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری تھی اسی قابے کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی جسے اللہ رب العزت سورہ الابراہیم آیت نمبر پینتیس میں اس طرح بیان فرماتا ہے اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اللامہ بدر الدین اینی حنفی لکھتے ہیں کہ پہلی بار قابت اللہ کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے جبریل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حووہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا اور ان سے فرمایا کہ میرے لیے ایک بیعت بناو جبریل علیہ السلام نے ان کے لیے نشان ڈالے اور حضرت آدم علیہ السلام زمین کھوڑتے اور حضرت حووہ مٹی ہٹاتی انہوں نے اس قدر گہری بنیادیں کھو دی کہ زمین کے نیچے سے پانی نکل آیا اور پھر یہ ندا دی گئی کہ اے آدم یہ کافی ہے جب آدم علیہ السلام نے بیعت بنا لیا تو اللہ نے ان کی طرف وحی کی کہ اس کے گرد دواف کریں اور کہا گیا کہ آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے پھر صدیان گزرتی گئیں حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کا حج کیا یہ تھی قابت اللہ کی پہلی تعمیر ذرا تصور کیجئے کہ اللہ نے حکم فرمایا اور جبرائیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر کے لیے نشان ڈالے حضرت آدم علیہ السلام نے زمین کھو دی اور حضرت حووہ مٹی ہٹاتی جاتی اللہ اکبر اللہ نے اپنا گھر کس شان اور احتمام سے تعمیر کروایا اور اس رحمت برے گھر کے دروازے ہم سب پر بھی وا کر دیئے حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ طفان نوح کے زمانے میں اللہ نے جب قوم نوح کو غرق کر دیا اور ساتھ ساتھ اپنا گھر یعنی کعبہ کو اوپر اٹھا لیا پھر بیت اللہ آسمان پر مامور رہا اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کے اثار تلاش کیے اور اس کو پرانی بنیادوں پر قائم کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی عمارت بغیر چھت کے بنائی تھی جس میں کوئی دروازہ نہ تھا کہا جاتا ہے کہ آپ نے کعبے کی تعمیر میں پانچ پہاڑوں کے پتھر استعمال کیے تھے جن کے نام درزیل ہیں نمبر ایک تور سینہ نمبر دو تور زیتہ نمبر تین جبل اولیہ جو سرزمین شام میں ہے نمبر چار جبل جودی نمبر پانچ جبل ہرہ پھر اس کے بعد کعبت اللہ ذرہم کے ایام میں ایک یا دو مرتبہ بنایا گیا کعبت اللہ کی چوتھی تعمیر کے متعلق علامہ بدر الدین اینی ہنفی لکھتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر پینتیس سال کی تھی تو قریش کعبہ کو بنانے کے لیے جمع ہوئے وہ اس کی چھت بھی ڈالنا چاہتے تھے اور اس کو منہنین کرنے سے خوف کھاتے تھے پھر قریش کے تمام قبائل جمع ہوئے اور انہوں نے پتھر جمع کیے اس کی بنیاد میں ہر قبیلے نے پتھر ڈالا حتیٰ کہ حجرِ اسود کو نصب کرنے کا وقت آ گیا اور اس کو نصب کرنے میں اختلاف ہو گیا ہر قبیلے والا اس مبارک پتھر کو نصب کرنا چاہتا تھا قریش کے سب سے بڑے شخص ابو عمیہ بن مغیرہ بن عبداللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ کل جو شخص اس مسجد کے دروازے سے سب سے پہلے داخل ہوگا وہی تمہارے درمیان اس کا فیصلہ کرے گا اس دن سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے داخل ہوئے لوگوں نے کہا کہ یہ امین ہے ہم راضی ہیں یہ محمد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چادر لاؤ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجرِ اسود کو اس چادر میں رکھ دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر قبیلے والا اس چادر کو پکڑ کر اوپر اٹھائے جب انہوں نے اس چادر کو حجرِ اسود کے نصب کرنے والی جگہ تک اوپر اٹھا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجرِ اسود کو نصب کر دیا اس کے بعد سن چونسٹھ یا پینسٹھ ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے قابے کی تعمیر کی اور اس میں حتیم کو بھی شامل کر لیا جو عمارتِ قابہ کا حصہ تھا اور پریش پیسوں کی کمی کے باعث اسے تعمیر نہ کر سکے تھے چھٹی بار تہتر ہجری میں عبد المالک بن مروان کے حکم سے حجاج بن یوسف نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بنیادوں کو منہنم کر دیا اور دوبارہ قریش کی بنیادوں پر قابے کو بنا دیا اور آج تک قابہ اسی بنائے قریش پر قائم ہے قابت اللہ کی توسیح کی تفصیل کچھ یوں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسجد کا رقبہ دو ہزار مربع میٹر تھا سلاب کے دنوں میں بارش کا پانی مسجد کے سہن میں بھر جانے کی پجا سے حضرت عمر فاروق نے حکم دیا کہ اس کے گرد دیوار تعمیر کی جائے اور اسی وجہ سے اس کی توسیح میں پان سو مربع میٹر کا اضافہ ہو گیا سن چھبیس ہجری با مطابق چار سو چونسٹھ ایسفی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سترہ سو مربع میٹر کا اضافہ فرمایا اس کے بعد سن پینسٹھ ہجری با مطابق چھ سو چوراسی ایسفی میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے توسیح کروائی اور کل رقبہ تین ہزار تین سو مربع میٹر ہو گیا سن ایک سو سنتیس ہجری میں خلیفہ ابو منصور نے پانچ ہزار تین سو مربع میٹر کا اضافہ کیا سن ایک سو ساٹھ ہجری با مطابق سات سو اسی ایسفی میں خلیفہ محمد المہدی نے پندرہ ہزار مربع میٹر کا اضافہ کیا تین سو چھے ہجری میں خلیفہ المقتدر عباسی نے تیرہ سو مربع میٹر کا اضافہ کیا اور اسی سال خلیفہ نے نو سو پچاس مربع میٹر داخلے کے راستے بھی تعمیر کروائے پھر اس کے بعد ایک ہزار برس تک رقبے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور تقریباً ایک ہزار سال بعد سن تیرہ سو پنجتر ہجری تا تیرہ سو چھانوے ہجری تک تعمیراتی توسیحی کام ہوا جس کے نتیجے میں رقبہ ایک لاکھ باون ہزار مربع میٹر ہو گیا پھر اس کے بعد سعودی حکمرانوں نے کابت اللہ میں سن انیس سو اٹھاون سے لے کر سن دو ہزار پندرہ تک کابت اللہ کی توسیح میں تقریباً دو لاکھ مربع میٹر کا اضافہ کیا تو اب آج کے دور میں کابت اللہ کا موجودہ رقبہ تین لاکھ چھپن ہزار مربع میٹر ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور ہمیں اس کے گرد تواف کرنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے سامعین اگر آپ کو میری آج کی یہ کاوش پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ دیا ہوا گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں آپ سب کا بہت شکریہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے اللہ نکے بان